بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین وعلیٰ آلہ وآصحابہ اجمعین السلام علیہ سیدی رسول اللہ وعلیٰ آلکہ وآصحابہ سیدی حبیب اللہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالو کی حمد و سنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قائنات مفخر موجودات زینت بزم قائنات احمد مجتبا جناب سیدونا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار دوربار میں حدیعی درد السلام عرض کرنے کے بعد معزز و مقرم ناظرین و سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موجودہ حالات میں آل سنت و جماعت کو درپیش فتنوں میں سے سر فرس فتنہ رافضیت کا پھیلتا ہوا ایمان لیوہ ویرس ہے اگرچہ اللہ ما شاء اللہ ہم نے اس بات کی طرف غور نہ کی ہو اور توجہ بھی نہ کی ہو کہ یہ رافضیت کا پھیلتا ہوا ویرس کس قدر ایمان لیوہ ہے اور شاید ہم نے اس کو یہ کہہ کر اس سے رو گردانی اختیار کر لی ہو کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انعیت سے ایک ایسا مرد قلندر مرد عظیمت مرد حضیت جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ بصیرت اور بصارت عطا فرمائی ہے کہ وہ ہر اٹھنے والے فتنے کی سرکوبی کے لیے سی سے پہلائی دیوار بن کر سینہ تار کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تنہ تنہا ڈٹ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ جلل جلالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل اس مرد قلندر کو فتح تا فرماتا ہے ایسی آٹھ مارچ کو داراللوم حضب الاحناف کے اندر ایک اجلاس ہوا پرگرام ہوا جو کہ بالواسطہ رفضیت و تفضیلیت کی زیر اثر تھا اور جس اجلاس میں اور جس پرگرام میں اسی تاراللوم حضب الاحناف کے خطیب مولانا محمد آصف رزا قادری برکاتی دامت برکاتم العالیہ نے بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ پڑی اور ابھی اس کا ترجمہ مقمل نہیں ہوا تھا ان پر تشدد کیا گیا اور انہیں زدو کوپ کیا گیا اور ان سے بخاری چھینی گئی جس پہ قبلہ قنج علامہ بحرول علوم مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی چیرمین تاریخ لبئی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دخ کا اظہار کرتے ہوئے عوامی آل سنت کو بخبر کیا کہ اے آل سنت تمہارے حضب الاحناف میں تمہارے اس داراللوم میں کیا ہو رہا ہے جس پر سبزادہ سید مصطفیٰ اشرف رزوی صاحب نے اپنے اس کبھی عمل پر پردہ ڈالنے کے لئے یہ کہا کہ قبلہ جلالی صاحب دامت برقاتم العالیہ کس بیانے سے کام لے رہے ہیں اور آل سنت میں انتشار پھیلا رہے ہیں اور جلالی صاحب ایک متنازع شخصیت ہے وغیرہ وغیرہ اور ان کے ساتھ ایک دوسرے پیر صاحب بھی پیر اخت رسول قادری صاحب نے بھی کچھ اس طرح کی بیان دیا کہ جلالی صاحب یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں حقیقت کچھ بھی نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فقیر اخت رسول قادری صدر جمید علماء پاکستان نیازی پنجاب آستانہ غوث یا حق بہو سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر آصف اشف جلالی صاحب نے جو مرکز اہل سنت مرکز حضب الانحاف کے بارے میں جو جملے استعمال کی ہیں وہ سراسر غلط ہے اور جھوٹ پر مبری ہے حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اگر بل فرض ان کے جامعے میں دار علوم حضب الانحاف میں کوئی ایسا پرگرام ہو بھی گیا اور پھر اس کے بعد جو دار علوم کے خطیب صاحب سے جو رویہ اختیار کیا گیا ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اپنے اس عمل پر جو انہوں نے جمہور آل سنت و جماعت کے موقف کے مقابلے میں اور متصادم ایک اپنا موقف پیش کیا ہے اور اپنے اباؤ اجداد کے موقف کو چھوڑ کر ایک نیا موقف اختیار کیا ہے اب چاہیے تو یہ تھا کہ پوری آل سنت کے سامنے ندامت کا اظہار کرتے اور اعتراف جرم کرتے ہوئے معافی مانگتے لیکن بجائے اس کے کہ وہ یہ سب کچھ کرتے بلکہ انہوں نے اپنے اس کبھی عمل کو چھپانے کے لیے دروگوئی سے کام لیا جو کہ آپ نے سنا ہوگا لیکن مجھے حیرانگی اس بات پر ہے کہ ایک طرف تو دار علوم حضب الاحناف کے خطیب مولانا محمد عاصف رضاقادری برکاتی دامت برکاتم العالیہ حضرت کند علماء بحلول علوم وارث علوم علیہ حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر محمد عاصف جلالی چیرمین تاریخ لبے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملقات کر رہے تھے اور اپنی اوپر ہونے والے تشددت کے بارے میں اگاہ کر رہے تھے اور جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ توہین کی گئی اس کے بارے میں بتا رہے تھے تو دوسری طرف سابزادہ سید مصطفیٰ اشرف رضوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ نے خود ہی سماعت کیا ہے اور ایک طرف مولانا سید محمود احمد رزوی قدیس عصر العزیز کے سابزادگان کیولا جلالی صاحب دامت برقاتم العالیہ سے ٹیلی فون پہ رابطہ کر کے حمایت کر رہے تھے اور مولانا محمد عاصف رضا قادری برقاتی زیدہ شرف وہ پر جو تشدد ہوا اس کی مضمت کر رہے تھے تو دوسری طرف سید مصطفیٰ اشرف اور پیر اختر رسول قادری صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جھوٹ کا پلنتا ہے یہ کس بیانی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اب ناظرین و سامعین فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ دروگوئی سے کام کون لے رہا ہے اور کس کی گفتگو جھوٹ کا بلندہ ہے یہ ناظرین و سامعین فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ آل سنت و جماعت کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عقائد و نظریات پر پہرہ دینے کے لیے سر توڑ کوشی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے بحمد اللہ ملاحق سے عقیدہ آل سنت کا پڑا ہے کدسیوں نے بھی قصیدہ آل سنت کا زمین ہے آل سنت کی زمان آل سنت کا بنایا رب نے جنت میں ٹھکان آل سنت کا وما توفیقی اللہ باللہ